الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ اما بعد میرے بھائیو شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوحاب کا رسالہ الاصول السلاسہ ہم دیرے دیرے پڑھ رہے ہیں آج ہم اس رسالے کو پڑھیں گے جس میں شیخ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں سب سے بڑا حکم کیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے گویا ممنوعات میں سر فہرست کیا ہے اور احکامات میں سر فہرست کیا ہے اس کا بیان تو شیخ فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ اِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں سب سے عظیم چیز سب سے بڑی چیز توحید ہے اور توحید کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے عبادت اسی ایک اللہ کی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجی مقرر نہ کیا جائے تو یہ رہا پہلا حصہ جس کو ہم تفصیل سے اللہ کے فضل سے گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں اس کا اگلا حصہ ہے وَأَعْضَمُ مَا نَحَا عَنْهُ الشِّرْقِ اور وہ سب سے بڑی چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے جو ممنوع کام ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز شرک ہے اور وہ کیا ہے وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا جائے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اس کے ساتھ پکارا جائے اس سے دعا مانگا جائے اور اس کی عبادت میں اسے شریک کیا جائے تو سب سے عظیم چیز شرک ہے اس کے کیا دلائل ہیں جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے دلائل ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ سب سے عظیم ممنوع چیز یا ممنوعات میں سر فہرش شرک ہے چنانچہ آپ سورہ انام کی آیت نمبر ایک سور ایک کیاون ایک سور باون پڑھئے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا قل تعالو اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاعِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَل وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنًا بہرحال اس میں دس وسیتیں کی گئیں ہیں اس لئے اہل علم ان کو کہتے ہیں الوسائع العشر دس وسیتیں ان میں سب سے پہلی وسیت جو ہے وہ یہ ہے اللہ تُشْرِقُ بِهِ شَيَا قُلْ تَعَالَوْ عَتْلُوا مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آؤ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں میں انہیں تلاوت کر کے بتلاتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی حرام چیز کیا ہے شرک ہے اللہ تُشْرِقُ بِهِ شَيَا اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو یہ حرام ہے تو یہ سب سے سخت ممنوع چیز ہے شرک یہ زنا سے بھی بڑا ہے شرک یہ قتل سے بھی بڑا ہے شرک یہ چوری سے بھی بڑا ہے شرک یہ نشے والی چیزوں کے استعمال سے بھی بڑا ہے شرک ہر برائی سے بڑھ کر ہے ساری برائیوں سے جتنی برائی آپ سوچ سکتے ہیں ان سب برائیوں میں سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑی اور سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دے شرک ہے تو یہی شیخ نے بتایا کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تحریکیں چلائیں گے نشیلی چیزوں کے خلاف تحریک سود کے خلاف تحریک اور زنا کے خلاف اور فہشتاری کے خلاف تحریکیں چلائیں گے لیکن شرک کے خلاف خاموش رہیں گے جبکہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بہترین چیز ہے اور ممنوع امور میں سر فہرست ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن پاک کی سور عسرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تجعل معلہ الہاں آخر فتبعدہ مضموما مخصولا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ بناو ورنہ قابل مضمت ہو جاؤ گے بے سہارا ہو جاؤ گے اللہ کے سوا کوئی سہارا بننے کے لائے نہیں ہے تو سور عسرہ کی ان آیات کو جو بائیس سے انتالیس تک ہیں اللہ نے شرک کی ممانیت سے شروع کیا اور شرک کی ممانیت ہی پہ اسے ختم بھی کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ترین ممنوع کام ہے سب سے سخت منع کام ہے اسی طرح سے حدیث صحیح میں یہ بات آئی ہے صحیح بخاری میں چھہزار آٹھ سو ایک سٹھ نمبر پر اور صحیح مسلم میں چھاسی نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایوزم بیعظم سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے عظیم ترین گناہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعلی اللہ ندن وہو خلقک کہ تم اللہ کو اپنے کسی اور شخص کو اللہ کا ہمسر بناو جبکہ اللہ نے اکیلے تمہیں پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا اکیلہ وہ ہے اور جب تمہیں عبادت کرنی ہوتی ہے تو تم کسی غیر کو اس کے ساتھ جو ہے کسی غیر کی بھی عبادت کرنے لگتے ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی غیر کی عبادت اس کے ساتھ کرو اسی طرح سے پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ تو ہو گیا شرق سب سے سخت گناہ ہو گیا شرق اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے بچے کو اس بنا پر قتل کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا تو بچوں کو قتل کرنا یہ دوسرے نمبر پر رکھا پھر تیسرے نمبر پر پوچھا گیا اس کے بعد کونسا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتوزانی حلیل تجاری کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ اس کے بعد ہے اسی طرح سے سور فرقان کی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے بہت سارے ممنوع کاموں کا اور گناہوں کا ذکر کیا ہے اس کو بھی اللہ نے یہی سے شروع کیا ہے شرق سے اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے قتل کرتے ہیں البتہ اگر حق ہو یعنی نہ حق کسی جان کو معصوم کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گناہ پائے گا تو یہاں پر اللہ تعالی نے سب سے پہلے کیا کون سا ایک گناہ کا ذکر کیا لا يدعونا مع اللہ اللہ کے ساتھ وہ کسی اور معبود سے دعا نہیں مانگتے کسی اور معبود کو نہیں پکارتے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سات ہلاک کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا اجتنِ مُسَّبْعَ الْمُبِقَار تو سب سے پہلا گناہ ذکر کیا الشرق باللہ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جس سے شرق کی برائی شرق کی خطرناکی ظاہر ہوتی ہے تو شیخ السلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں سب سے عظیم ممنوع چیز شرق ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے علماء کو طلباء کو مسلمانوں کو کہ سب سے سخت ممنوع چیز شرق ہے اس لیے شرق سے روکنے کی دعوت سب سے زیادہ عام کرنی چاہیے اور شرق سے سب سے زیادہ روکنا چاہیے کیونکہ اگر عمل میں شرق داخل ہو گیا تو قابل قبول نہیں اللہ تعالی اس بات کو قطعاً ماف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرق کیا جائے اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے اللہ جسے چاہے ماف کر دیں کوئی شرق چھوڑے ہوئے ہیں ایمان پہ ہے شرق سے توبہ کر لیا ایمان پہ ہے قاتل ہو کے مرہ قتل سے توبہ نہیں کر سکا زانی ہو کے مرہ زنہ سے توبہ نہیں کر سکا شرابی ہو کے مرہ شراب سے توبہ نہیں کر سکا لیکن شرق سے تائب ہے شرق چھوڑے ہوئے ہیں ایمان پر ہے توہید پر ہے تو وہ اللہ کی مشیعت کے تابعے ہیں اللہ تعالی چاہے تو اسے جہنم میں ڈالے اور وہ اپنی سزا پائے اور چاہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ماف کر کے جنت دے دے اللہ نے اعلام کیا اس کا لیکن جہاں تک مشرک کا معاملہ ہے اللہ نے کہا اس میں مشیعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں فیصلہ ابھی سنا دیا گیا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے مقرر کر دیا ہے تو اس لیے سب سے خطرناک جو گناہ ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے ہماری دعوت اور جس چیز پر سب سے زیادہ جس برائی کے انکار پر محنت ہونی چاہیے وہ شرک کا انکار ہے وہ شرک کی تردید ہے واللہ تعالی عالم وصل اللہ علیہ نبینا وسلم والحمدللہ